علم کی طرف آئیں نمازوں کی طرف آئیں ہماری مسجدیں بھری ہونی چاہیئے کوئی ایک نمازی بھی ایک شخص بھی باہر نہ ہو اپنے گھروں میں سختیاں کریں اپنے بیوی کو نمازی بنائیں اپنے بچوں کو نمازی بنائیں اگر آپ اتنے خوف زدہ ہیں کہ سوئی ہوئے بیوی کو جگہ نہیں سکتے تو خدا رہا اپنے آپ کو مرد کہنا چھوڑ دے جو اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ نہیں بیوی ایسے نہ ہوگئے اٹھ کے چیخنا چلدانا شروع کر دے تو آپ نے چھپکے سے گئے نماز پڑھ کر آگئے بروز قیمت اس کا حساب ہوگا یہ بیوی جو ٹانگیں پھیلا کے خراتے لے رہی تھی تم نے کیوں نہیں جگہ آیا تھا اس کو اس کا حساب ہوگا آپ سے آخرت کے اندر جوان بیٹر پڑھا سو رہا تھا کیوں نہیں ہلا کے اٹھایا اس کو کیوں آپ اپنے خوف زدہ ہوئے اپنے جوان بچے سے اسے بے عمل بنا دیا اسے بے نمازی ہونے کا آگے بنانی ہے اب باپ رہتا ہے اپنے بچے کو اٹھاتے ہوئے کہ اٹھاؤں گا تو نراض ہو جائے گا یہ خراب محول آپ کی آخرت تو برباد کر سکتا ہے یاد رکھیں تو آئیے سنیت تو مضبوط کریں علم دین سیکھئے یہ کہتے ہیں ہمارے گاؤں کے اندر عمومی طور پر چار دیواری تک بادوقات نہیں ہوتی ہے سہن کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں خواتین اور یہ خود بیمار ہیں ان کی زوجہ دودھ وغیرہ کا جیسے معاملات ہوتے ہیں کرتی ہیں اس میں شاید مرد بھی آتے ہوں گے دیگر یا آتے جاتے لوگوں کی نگاہ پڑتی ہوگی تو پردے میں کس حد تک سختی ہوگی دیکھیں ہمارا مذہب اسلام ایک بہترین مذہب ہے اگر ایک عورت اپنے آپ کو پوری کورڈ کر سکتی ہے اس کو کورڈ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے تنگی نہیں ہے نقصان نہیں ہے تو شریعت اس کو بالکل ریایت نہیں دے گی کہ آپ کو ایسا ہی رہنا ہے لیکن جیسے جیسے تنگی بڑھتی جاتی ہے جیسے جیسے نقصانات کے امکانات بڑھتے جاتے ہیں شریعت آسانی دیتی ہے جیسے ہماری بہت ساری بچی ہیں ہماری بہنیں باہر کے ملکوں میں ہیں اور وہاں پر بعض اوقات وہ برقہ نہیں پہن سکتی ہیں وہ اسکارف نہیں پہن سکتی ہیں اسکارف تک نہیں پہن سکتی ہیں نقاب کرنا بہت دشوار ہوتا ہے بعض بچیاں بعمر مجبوری ان کو جوب لازم کرنی ہوتی ہے ورنہ گھر کا نظام نہیں چلتا اور کوئی کفیل نہیں ہوتا تو آفیسز کی فیکٹریز کی اپنے ریکائمنٹ ہوتی ہے کہ کس طرح کا آپ کو لباس پہننا ہے اگر چوہ فہاشی کا نہیں کہتے لیکن بہرحال پورا ہمارے پردے کا نظام جو مذہب اسلام کا وہ نہیں ہوگا تو کیا مطلب ہے کہ پھر وہاں پر یہ کہا جائے کہ آپ وہاں چھوڑ کر واپس آ جائیں پاکستان ہندوستان یا پھر آپ مسلسل ان کو پر گناہ کا حکم لگائیں نہیں شریعت ریایت دیتی چلی جاتی ہے اسی طرح جیسے کنیزیں ہوتی تھی پہلے دور میں وہ چونکہ گھر میں خادمہ ہوتی تھی کام کرتی تھی اور کام کرتے ہوئے اپنے آستینیں بھی اوپر کرنی ہوتی ہیں کپڑے دھوتے ہوئے پائنسی اوپر کرنے ہوتے ہیں وہ باہر جا کے سودہ صرف لاتی تھی تو ان کے پردے کے احکام اس دور میں بھی ان کے لئے کم تھے ان کے لئے سر کے بال کھولنا جائز کلائیاں کھولنا جائز آدھی پندلی تک اپنے کپڑے اوپر کر لینا جائز پردے کا ان کے لئے حل کا حکم تھا تو یہ شریعت ہماری اس طرح کی ریایتوں کا خیال کرتی ہے آپ نے تو ایک گاؤں کا مسئلہ بیان کیا جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہو اور وہاں پر وہ کچن میں بچی کام کر رہی کبھی جیٹ وہاں سے گزر رہا ہے کبھی دیور گزر رہا ہے اب آپ وہاں پر اگر بہت زیادہ سختی کا حکم دیں تو اس کے لئے تو کام کرنا مشکل ہو جائے چولے کے سامنے عورت اپنے آپ کو چادر اڑکے کر رہی ہو کبھی بھی آگ لگ سکتی ہے پوری جل کے بھسم ہو سکتی ہے شریعت یہ کوئی کہتی ہے کہ یہ نقصانات کا آپ شکار ہو جائیں وہاں پر ریایت سیکھنے چاہیے یہ جو چار چار سال کی کورس کر کے عالمہ بن جاتی ہیں اور جنہوں نے کبھی شریعت تقاضے صحیح طرح سمجھے نہیں ہوتے جنہوں نے اسباب ستہ نہیں پڑے ہوتے کہ احکام شرعہ کب کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں کن اسباب کی وجہ سے جو سابق حکم باہر شریعت میں لکھا ہے بیعنی بیان کر دیں تو ظلم اور گناہ بن جائے گا اس کا شور کچھ نہیں حاصل ہوتا اور وہ تقوی کا جھنڈا اٹھا کر پورے گھر کا سکون برباد کر رہی ہوتی ہیں اور یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا آپ کو پتا ہے کہ شریعت اس معاملے میں آپ کے ساتھ دیگر معاملوں کے ساتھ دیگر لوگوں کے ساتھ کیا ریایت کا معاملہ کرتی ہیں معلوم ہے آپ کو ان کو پہلے سیکھنا چاہیے تو یہ میرا بہت زیادہ مشاہدہ ہے تیس سال ہوگا ہمیں کام کرتے ہوئے یہ جو ستہی قسم کی عالمہ بن کر پھر اپنے علم کا اظہار کر کے اپنی بھی زندگی تنگ کرتی ہیں دوسروں کی زندگییں تنگ کرتی ہیں یہ تقوی نہیں ہوتا بعض اوقات بلکہ یہ ایک گناہ کا راستہ ہوتا ہے آپ کو حیرت ہوگی لیکن یہ گناہ کا راستہ ہوتا ہے کیونکہ شریعت وہاں پر احتیاط کو ترک کرنے کا بعض اوقات حکم دیتی ہے اس کی اجازت دیتی ہے اور ریایت کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیتی ہے لیکن وہ سختی کی طرف آتے ہیں اور یہ وہ عموماً اپنی ذات تک محدود نے رکھ پاتے ہیں پورے گھر کو ڈسٹرپ کرتے ہیں اس لئے گناہ گار بھی ہوتے ہیں اس تمہید کے بعد اب آپ کا میں جواب دیتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد اللہ الرحمن الرحیم تو یہ بھائی نے جو کوئسن کیا اب یہ تمہید آپ ذہن میں رکھیں اس کے مطابق جہاں ایسا محول ہو کہ وہاں پردہ کرنا مشکل چار دیواری موجود نہیں ہے وہاں ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ شترے بے مہار ہو جائیں لیکن جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں غیر محرم جیسے کوئی آئے تو سر پہ دپٹہ ہو اس کو آگے کر لیں یا بادخواہ تو عورتیں اس طرح جو گوبر وغیرہ کے پاس کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ دپٹہ بھی اتار کے رکھ دیتی ہیں تو وہ کوشش کریں کہ کوئی سکارف وغیرہ ایسا بنائیں کہ بال ڈھکے ہوں پیٹ اس طرف رکھیں جو گزرنے کا راستہ ہے اور یہ کام کریں پھر بھی اگر کسی نے آپ نے کلائی اونچی کر رکھیے یعنی آستین اونچی کر رکھیے کلائی پہ کسی کے نگاہ پڑ گئی آپ نے تھوڑا سا اپنے شروار یا تہبند کو اچھا کیا ہوئے بہن کی پڑلی پہ نگاہ پڑ گئی گزرتے ہوئے آدمی کی اللہ تعالیٰ معاف فرمایا گا کیونکہ یہ شرعی مجبوریاں ہیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ اگر کہیں پر مکمل طور پہ پردہ کرنے میں دقت ہو حرج شدید ہو نخصانات کا شکار ہوں تو وہاں پر جتنی وہ آسانی سے پردہ کر سکتی ہیں اس کی اجازت ہوگی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل لی آپ شریعت کا حکم اٹھا دیں کہ ہمارے ہاں تو سب ایک رواد چل رہا ہے ہنسی مذاق بھی چل رہے ہیں گاؤں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ محلے کے لڑکے جوان لڑکے گھر میں دندناتے گھستے چلے آتے ہیں عورتیں بھی بیٹھیں ہیں سب وہ گھز کے آگئے جی وہ محلے کا بچہ ہے ہمارے ہاں تو بغیر اجازت سب آتے جاتے ہیں غلط طریقہ کار ہے حتی لیمکان شریعت کو فالو کریں ان لوگوں کا ذہن بنائیں کہ ہمیں کس طریقہ سے شریعت پر چلنا ہے لیکن جب تک کہ ایک ایسا محول کی ریٹ نہیں ہو جاتا تو اپنے آپ کو مجرم بھی نہ سمجھیں جتنا کر سکتے ہیں بہتر ہے اور اس کے بعد بھی اگر تھوڑے بہت بے احتیاطی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں نیمتز صاحب آپ بہت ریایت دیتے ہیں آپ مجھ سے آکے ڈیبیٹ کریں یہاں پر اگر میں خلاف شرع ریایت دوں تو میں قابلِ گریفت ہوں اور میں اتنا بھولا بھولا نہیں ہوں کہ آپ کو ریایتیں دے کے اپنی آخرت میں میں اپنی آقبت خراب کروں میں کیوں میں بے وقوف سمجھاوا ہے آپ نے مجھے میں وہیں پر ریایت دوں گا کہ جہاں شریعت ریایت چاہتی ہے اور جن لوگوں نے ریایت کو بھی پڑھا ہی نہیں انہیں کیا پتا جو سختی 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 تقوی 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 ارے بھائی ہر جگہ تقوی نہیں چلتا ہے آلہ حضرت نے ایسے تقوی اختیار کرنے والوں کی کس طرح سے مضمت کی ہے اس کے لئے آپ میری کتاب پڑھیں قربِ الٰہی اس میں دیکھئے آپ اس میں جو پاک ناپاک حرام و حلال کے مسائل کے ایک چپٹر میں نے ڈالا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے اس میں آلہ حضرت کی جو عبارتیں میں نے ڈالی ہیں وہ زہدہ نے خوش کا قرار دیا ہے اپنے ایسے لوگوں کو کہ جو زندگیاں تقوی کے نام پر دوسروں کو بھی برباد کرتے ہیں اپنی زندگی بھی تنگ کرتے ہیں اور جہاں پر اپنی گوٹ نہ پھسری ہو وہاں پر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ خوب ریایت ریایت حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم جیسے آیت میں گئے مچ صاحب بہت ریایت دیتے ہیں آئیے آپ بیٹھیں میں آپ کو پچاسوں مسئلے سمجھا دیتا ہوں جس میں آپ کو شاید پتہ بھی نہیں اور آپ خود ریایتیں لے رہے ہیں اور وہاں پر تقویٰ آپ کو یاد نہیں آتا لیکن ہم جب ایسے کوئی بیان کرتے ہیں جی کہ مچ صاحب نے ایسا بیان کر دیا اچھا اس کا متبادل حلاب بتا دیں اور وہ بالکل شریعت کے مطابق ہونا چاہئے اس لئے اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہئے اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو آئیے بیٹھیں گفتو کر لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے ورنہ ہمارے دل میں بھی آپ کی طرح کرنی ہوگا تھوڑا بہت تو خوف خدا ہوگا جتنا آپ کو آخرتی گریفت کا احساس ہے اتنا مجھے نہیں ہوگا اس سے تھوڑا بہت تو ہوگا یہ حسنظہ نہیں قائم کر لیں اس لئے ہمارے بھائی وین جو ہمیں سن رہے ہیں بالکل فکر نہ کریں کتنی بچیاں ایسی ہیں جو باہر کے ملکوں میں ان کی ڈیلیوری ہوتی ہے اور وہاں پہ مجنبی مرد بھی کھڑا ہوتا ہے ستر کھولنا پڑتا ہے کیا یہ کوئی ایسی شرعی مجبوری ان کے نزدیک صاحبِ تقویہ ہیں یہ تو ہونی نہیں چاہیے کیونکہ وہ یہاں پر آئیں پاکستان میں ڈیلیوری کریں اور بچے کو یہاں سے لے جائیں یہاں فیمل ڈاکٹر ہوں گی سب کچھ ہوتا ہے کیوں وہاں پہ کرنے دیتے ہیں کیوں اس کو مسئلے کو بیان نہیں کرتے اعلانیہ طور پر پبلک کے سامنے وہاں پہ کیوں اجازت دے دی ہے تو وجہ وہی ہے کہ شریعت ریاحت دے رہی ہے شریعت آسانی فرام کر رہی ہے یہاں پہ بچہ پیدا ہوگا وہاں کا اس کو نیشنلٹی نہیں ملے گی وہاں کا پیدا ہوگا تو اس کو بینیفٹس وہاں کے اعتبار سے ملیں گے یہ کوئی ایسی مجبوری ہے کہ ایک عورت اپنا ستر کھول دے یہ صاحب تقوی لوگوں سے آپ کو اسن کریں یہ میں نے اس لئے آپ کو ارز کیا کہ جب ہم اس قسم کے کوئی بات بیان کرتے ہیں تو بہت سارے متقی خڑے ہو جاتے ہیں جو مفتی صاحب نے اسی بات کہہ دی خلاف شرعہ کا ہے آپ ہماری ضرور اصلاح کریں انشاءاللہ قبول بھی کریں گے لیکن اگر آپ کو خود شعور حاصل نہیں ہے کہ ازباب ستہ کی بنا پر کہاں پر مسئلے بدلتے ہیں پہلے زمانے کا مفتہ بھی آج غیر مفتہ بھی قول ہو جاتا ہے پہلے کا راجے آج کا مرجو اور پہلے کا مرجو آج کا راجے ہو سکتا ہے اتنا شعور ہے آپ کو کہ کہاں پہ کونسا فتوہ دینا تو یہ سیکھنا ہوتا ہے پھر پتہ چلے گا یہ کہتے ہیں فورکس ٹریڈنگ کے بارے میں بتا دیں دیکھیں انٹرنیٹ پہ جو اس طرح کی ٹریڈنگز ہوتی ہیں اس میں ضروری ہوتا ہے کہ ایک تو مال آپ نے فزیکلی طور پر موجود ہو دوسرا جب آپ خرید لیتے ہیں تو آپ کا قبضہ اس کے اوپر ہو پھر تیسرا آپ اس کو بیٹھ سکتے ہیں بعض اوقات آپ صرف پیسہ بھیج دیتے ہیں نہ فزیکلی طور پر کوئی مال ہے نہ کچھ آپ نے سونے میں انویسٹ کیا ہے سونہ موجود ہی نہیں ہے بس وہ یہ کہیں گے کہ ایک مہینے کے بعد اگر سونے کے ریٹ بڑھ گئے آپ کو اتنا پرسنٹ ہم نفع بھیج دیں گے اب نہ سونہ ہے نہ اس کے قبضہ کیا حالی مارکیٹ کے ریٹ کی وجہ سے تھوڑا سونہ بڑھا اور آپ کو پیسے بھیج دی ہے یہ شرن بالکل جائز نہیں ایسی کرنسی کے کاروبار اگر آپ کرتے ہیں کرنسی ہے ہی نہیں وہاں پر لیکن آپ پیسہ جمع کرا دیں جیسی سمجھ لیں آپ نے ایک لاکھ ڈالر کا پیسہ جمع کرایا تو آپ ایک لاکھ ڈالر کے مالک ہو گئے لیکن ڈالر ہے ہی نہیں جیسے ڈالر کا ریٹ بڑھے گا آپ نے کہا بھئی ٹھیک ہے اس کا سودہ کریں سودہ کیوں نے پروفٹ بھیج دیا فیزیکلی طور پر نہ لینا نہ دینا خالی آپ کا پیسہ جمع ہے مارکیٹ ریٹ کے اوپر آپ کو تھوڑا سا پروفٹ دیا جا رہا ہے یہ شرن بالکل غلط ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں مثلا آپ امریکہ میں کام کرتے ہیں ہیں پاکستان میں اور انٹرنیٹ پر امریکہ سے کوئی آپ سونا خریدتے ہیں تو فیزیکلی طور پر موجود ہونا چاہیے یہاں سے آپ نے پیسہ بھیج دیا اور وہاں پہ کوئی قبضہ کرے آپ کا آدمی جا کے قبضہ کر لے یہ ضروری ہے یا چلے فیزیکلی طور پر ہونا چاہیے کمپنی جو ہے وہ آپ کو بیچے اور آپ خریدنے کے بعد اس کمپنی کو اپنا وکیل بنا دیں کہ اب میں آپ کو وکیل بناتا ہوں کہ اس سونے کو آپ بیچ کر اس پہ جو پروفٹ آئے وہ میرے پاس دھیج دیجئے گا اس کی گنجائش نکلتی ہے لیکن اس صورت میں جب فیزیکلی طور پر باقاعدہ حصی طور پر وجودی اعتبار سے وہاں پر مال موجود ہو اور ہماری نالج کے مطابق اکثر جو اس طرح کے کاروبار ہوتے ہیں اس میں چیز موجود ہی نہیں ہوتی ڈسپلی کے لیے کچھ پکچرز والے لگا دیتے ہیں دیگر چیزیں اور وہ بیچنے کا مال نہیں ہوتا نہ آپ اسے خریدتے ہیں اور یہ سوڑے چل رہے ہیں اور گھر بیٹھے پروفٹ لے رہے ہیں یہ شرن جائز نہیں ہے